اسلام علیکم میرا نام اسمہ حفیظ ہے آج میں نے ایک ٹیڈ ٹاک دیکھی جس کا عنوان تھا کیا سکول بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کے قاتل ہیں دو سکول سکلز کریٹیوٹی اس میں سرکین روبنسن کہتے ہیں کہ ان کا بہت زیادہ تعلیم و تربیت سے لگاؤ ہے اور زیادہ تا دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کا تعلیم و تربیت سے لگاؤ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کسی پارٹی میں جائیں اور وہاں پہ آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کا تعلق کس شعبے سے ہے اور آپ یہ کہیں کہ میرا تعلق تعلیم و تربیت کے شعبے سے ہے تو اس کو کچھ خاص اچھا نہیں لگے گا لیکن اگر آپ اسی سوال کرنے والے شخص سے یہ پوچھیں کہ اس کے پاس کون سی ڈگریز ہیں تو وہ ایک لمبی لسٹ آپ کو اپنی ڈگریز اور اصناعات کی بتا دے گا جو کہ اس نے انہی لوگوں سے حاصل کی جن کا تعلق تعلیم و تربیت سے تھا دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کا تعلق تعلیم و تربیت سے ہیں وہ دنیا کے سب سے ناکام ترین لوگ ہیں سر کین روبنسن کہتے ہیں کہ جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارے اغراض و مقاصد جو ہیں وہ بہت زیادہ خودگرزانہ ہوتے ہیں جو پیرنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جب تعلیم حاصل کر لیں گے تو وہ بہت زیادہ امیر ترین شخص بنیں گے اپنے اپنے شعبوں میں ڈاکٹرز انجینئرز یا سائنٹسٹز اور وہ اسی لحاظ سے بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں سر کین روبنسن کا کہنا ہے کہ اس بچے سب ہی ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور ان بچوں کا جو ہے اگر ان کو اتنی ہی اس تخلیقی صلاحیت کو اتنی ہی اس کرییٹیوٹی کو جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے جیسے کہ ہم باقی مضمون کو دیتے ہیں میٹس کو فیزکس کو کیمسٹری کو جو ہمارے مین سبجیکٹس ہوتے ہیں اس میں انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ ایک بچی ہوتی ہے جو کہ ایک پیپر پہ کچھ پینٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے پاس ٹیچر آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میں خدا کو جو ہے خدا کی پکچر بنا رہی ہوں ٹیچر کہتی ہے کہ خدا کو تو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تو بچی کہتی ہے کہ آج دیکھ لیں گے صرف کین رابنسن کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ جب بچی یہ والی بچی سکول سے گزرے گی سکول کے ایک ایڈوکیشن پروسس سے گزرے گی تو یہ اس طرح سے اتنے بغیر خوف کے یہ کوئی غلطی نہیں کر سکے گی زیادہ تر ہمارے سکول سے ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ ہم غلطی نہیں کر سکتے یہ کوئی بہت بری بات ہے جبکہ جب تک ہم غلطی نہیں کریں گے ہم کوئی بھی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے اسی طرح سرکین رابنسن کہتے ہیں کہ جتنے بھی بچے جو کہ جن کے اندر بہت زیادہ بچپن میں تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ جب ایک ایڈوکیشن پروسس سے گزرتے ہیں تو وہ اپنی ان تخلیقی صلاحیتوں کو اسی طرح سے قائم نہیں رکھ سکتے سرکین رابنسن کا کہنا ہے کہ ہمارے جو سسٹمز ہیں وہ زیادہ تر پروفیسرز بنا رہے ہیں پروفیسرز اس طرح سے کہ آپ کے جو جتنے بھی بچے نکل رہے ہیں ان کو اسی طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ وہ بڑے ہو کے جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ترین بنیں گے جبکہ اور جتنے بھی ٹوپرز ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ان کے نسبت جو کہ بچے جو ہیں وہ اچھے مارکس نہیں لے سکتے ان کی وہ اہمیت نہیں ہوتی ہے ہمارے جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ اس لیے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ وہ ان کا ایڈمیشن کالج میں ہو جائے اور کالج کے بعد ان کا ایڈمیشن یونیورسٹیز میں ہو جائے سرکین رابنسن کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح فیوچر میں یہ جاری رہا تو یہ دنیا اتنی بڑی جو غلطی ہے اس کو جو ہے وہ سہ نہیں سکے گی اور جتنے بھی بچے ایک ریجوئٹ ہو کے نکلیں گے ان کے پاس جو ان کے ہاتھ میں ڈگری ہوگی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی جو کہ انہوں نے بچپن میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو مار کر حاصل کی ہے موسیقی موسیقی